موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ پیشت اقبال ہے منگلات پولیس ٹیشن حدود گنگا بولی نو درگا فاس فوڈ کے پاس ایک باویس سالہ نوجوان محمد عیسیٰ کا ختل نامعلم افراد نے کر دیا ہے پولیس ذابطہ کی کاروائی کرتے ہوئے ناش کو عثمانیہ دوخانہ منتخل کر دیا ہے ناظرین آج کل ختل کی اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں حالانکہ کمیشنر صاحب اور پولیس کی جستجو محنت کے باوجود بھی بہت ہی ختل کی واردات ہو رہی ہیں لیکن میں ٹاسک فورس ڈی سی پی صاحب اور ٹاسک فورس انسپیکٹر صاحب سے سیوین ایچ نیوز کی جانب سے گزارش یہ ہے کہ راوڈی شیٹر پر شکنجا کسا جائے کہ چھ مہینے پہلے خود میرے گھر پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا اور وہ راوڈی شیٹر جس کا نام اممو ہے وہ آج کل پھر لنگاروز حدود میں پھر رہا ہے حالانکہ وہ گھر یہاں سے خالی کر دیا ہے لیکن لنگاروز پی ایس کے ایریے میں میرے گھر کے اطراف پھر رہا ہے پولیس سے میری یہ گزارش ہے کہ ایسے راوڈی شیٹر پر شکنجا کسے حالانکہ پولیس بہت جستجو اور محنت کر رہی ہے اس کے باوجود بھی راوڈیس باز نہیں آ رہے ہیں پولیس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے آئیے دیکھتے ہیں راہل سنگھ کی یہ ریپورٹ میرا بھائی ہے ایسا ختم کر دا لے اس کو گیارہ بجے مٹر کر دا لے میرے بھائی کو گوپال کے ڈپے کے سامنے کچھ بھی کوئی کچھ نہیں کر رہے کام پر آتا سب ایری آئی آن ایسی چھرے کہا تھا آسی مگر جھرہ گھنگا بولی کونزا پولیس چیزیں آنگلات کی آنگلات کی ایسا تھا آپ کو کب معلوم پڑا میرے کو گیارہ بجے معلوم بہا بھونے کو معلوم بہا مرے کو نیمان بھائی تین بجے معلوم بہا رات کے کون مارے بچے بچے کو دوستہ مارے گتے کبھی بھی جبے میں پیسے رہتے تھے انہیں ٹیم دس بیس آر روپے کبھی بھی رہتے تھے اُسکر عمر کیا ہے بچے بائیویس سال کا ہے انہوں کیا کام کرتے خروٹ کا کاروبار اس کا انہوں کیتے بھائیویں ہیں سب چار بھانہ ہے تین بھانہ ہے انہوں کیا بھر رہے ہیں انہوں کیا کاروبارش کرتے ہیں ابھی آپ کو پولیس والے کیا بھولے کیا بھی نہیں بھولے پولیس والے کچھ بھی نہیں بھولے ابھی آپ انہیں کیا چاہ رہے حکومت سے کیا کرتے آپ کیا کرنا ہے تم لوگوں کو معلوم دیکھیں گے تو بات کی بات ہے حکومت سے ہمارے کوئی مطالب آئے کہ جل سے جل کاروبار کی جائے بولو تمہیں سا حکومت سے کچھ بھی آئے تو کرا دیو ہمارے کوئی تھا اچھا ملینہ ملینہ ملینہ